مثال کے طور پہ ابھی ایک صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود کا سو موٹو نوٹس لے لیا نا گو کہ ہم مانتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے بٹ ویڈ رسپانسیبیلیٹی مفروضوں میں تجزیوں میں اور فیکٹس میں فرق ہوتا ہے بٹ سوال پھر سے وہی آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کا سیاسی بیانیاں تشکیل دے رہے ہیں اور یہ جب عوام میں جاتے ہیں تو عوام کی رگوں میں قوم کی رگوں میں عدلیہ کے خلاف زہر بھرتے چلے جا رہے ہیں تو ان پہ جس طرح آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ڈھیل دی جا رہی ہے کیوں عدلیہ جواب میں کہتی ہے کہ مناسب وقت پہ نوٹس لیں گے تو وہی میرا سوال ہے کہ وہ مناسب وقت کون سا ہے نہیں وہ مناسب وقت شریف خاندان کے لیے مختلف ہے اور دیگر کوئی اگر کوئی اور کر رہا ہوتا یہ بات کر رہا ہوتا کوئی اور کر رہا ہوتا پیپلز پارٹی کا یہ بقی یہ بات یوسف ردہ گلانی نے کی ہوتی اس کو طلب کر لیا ہوتا سپریم کورڈ میں یہی باتیں جو بغض ہے پانچ ججوں میں بغض ہے ان کی اور فیصلیں لکھاتا کوئی اور ہے امیان صاحب ان ججز کو نکال کے باہر کریں یہ پی سیو ججز ہیں ان سے انصاف نہیں ملے گا اور یہی کہ مجھے کیوں نکالا بھئی ججمنٹ لکھی ہے پانچ ججز نے کیوں نکالا اب وہ تین ججز والا فیصلہ آپ کو بڑا پسند ہے حدیبیہ جس کی ایک بات میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں شہباز شریف نے وہ جو بہودہ سی پریس کانفرنس کی جس کو ساری دنیا ناب میں پیشی کے بعد نہیں یہ جو زینب کے ٹھیک ٹھیک ایکزاکٹل وہ تو سار ایک مزاد تھا افسوس ہی کر سکتے ہیں اس پہ تو ایک کارٹون سر چل رہا تھا پر بڑا بڑا ٹریجک اور کارٹون تھا پر وہ جو اس نے چلائی اس پریس کانفرنس میں لوگوں نے نوٹس نہیں کیا اس میں آخر میں کیا کہتے ہیں ختم جاب ہونے والی تھی تالیاں بجوالی سب کچھ کر لیا اور وہ باپ والدین اب کہتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ پولیس کی کارکردگی نہیں تھی وہ تو فیملی بیچ میں انہوں نے بلکل اس کو پکڑوایا پر بارہ وہ آخر میں کہتا ہے بڑا فتح یابی کے عالم میں کے جیسچر میں اس کے ساتھ کہ ہم نے چودہ دن کے اندر اندر ملزم پکڑ لیا برطانیہ میں فلان کیس میں بیس سال بعد قاتل پکڑا گیا تھا اور اس پہ مقدمہ بیس سال بعد چلا تھا پھر کہتا ہے گریٹ ٹرین رابری میں پتچیس کے پتیس سال بعد پکڑے گئے تھے اور مقدمہ چلا تھا تو پھر ہو گیا پہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جناب ٹائم بارڈ ہو گیا فوجداری مقدمہ ٹائم بارڈ نہیں ہوتا ہوتا ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا بیس سال بعد قاتل پکڑا جائے تو وہ کہے جناب میرے قتل کیا ہے قتل تو میں نے کیا تھا پر بیس سال گزر گئے اب آپ مجھے سزا نہیں دے سکتے ہو میرا ٹائل جی کا سکتے ہیں سزا کا ٹائم گزر گیا سزا کا ٹائم گزر گیا ریپسٹ بھی یہ کہے سب یہ کہہ سکتے ہیں تو وہ ان کو فیصلہ پسند ہے جو ان کے خلاف آ جائے فیصلہ اس کے خلاف اعلان جنگ ججز کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور ججز کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور ججز کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں